اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو میں بہت ہی آسان اور سادہ سا گیرے کا ڈیزائن آپ کے ساتھ شرٹ کرنے والی ہو لانچ اور کٹن کے اوپر اگر آپ کے ایک شرٹ کا گیرہ بہت ہی سنپلز ہے تو آپ اس طریقے سے آسان اور سادہ سا اپنے گیرے کا شرٹ کے گیرے کو کلیئر ٹپ کر سکتے ہیں اور بہت آسانی سامس کو بنا سکتے ہیں اس کو بنانے کے لئے جیسے آپ اپنی شرٹ کی کٹنگ کرتے ہیں بلکل ویسے ہی نارمل سائز کے آپ اپنی شرٹ کی کٹنگ کریں گے ہاف۔ فی برنچ ہم لگائیں گے پہ بیک سائٹیں س اکرت�면ی ویڈیو میں جو اوپنا بگ لیے کٹنگ جب میں نے کیا تھی تو ہاف انچو تھی ایکسٹر میں نے کپڑا لے لیا تھا کیونکہ میں نے اس گیرے کو کرنا تھا تو آپ بھی ہاف انچو ہے گیرے کو شرٹ کے سائز کو لیندھ کو زیادہ لے لیں یہ ہے ہمارے پاس وہ پیپر پٹی دو انچ کے قریب میں نے پیپر پٹی لی ہے دو انچوڑی پیپر پٹی لیں گے پیپر پٹی کی جو لیندھ رکھیں گے وہ آپ اپنے گیرے کے اکارڈنگ رکھیں گے جتنا چوڑا آپ کا گیرہ ہوگا جتنے آپ کی گیرے کی لیندھ ہے اس حساب سے آپ پیپر پٹی کی لیندھ لیں گے پیپر پٹی کو اس طریقے سے ڈبل کر لیں گے اور اس کے بلکل سینٹر پہ سینٹر میں ہم ایک کٹ کا نشان لگائیں گے اس کے سینٹر میں بلکل ایک کٹ کا نشان لگانے کے بعد اس کے اوپر ہم نے ڈیزائن کریئٹ کرنا ہے ہم نے بلکل گلائی والا ڈیزائن کریئٹ کرنا تھا اگر ہاتھ کی مدد سے اس کو گلائی دینے کی کوشش کرتے تو بلکل پرفیکٹ ہم گلائی نہیں دے سکتے تھے تو گلائی کی شیپ دینے کے لیے میں نے کپ کا استعمال کیے آپ بلکل اسی طریقے سے اپنے گھر میں کسی بھی کپ کا استعمال کر سکتے ہیں کروک آپ کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے جیسے کی ویڈیو میں آپ کو نظر آرہا ہے اسی طریقے سے اپنے تمام پیپر پٹی کے اوپر اس نشان کو اس ڈیزائن کو اپنے کریئٹ کر لینے ڈیزائن کو کریئٹ کرنے کے بعد کینچی کی مدد سے ہم اب ہم اسی طریقے سے جیسے ہم نے ڈیزائن کریئٹ کی اب اسی طریقے سے ہم اس ڈیزائن کو ڈیزائن کی کٹنگ کر لیں گے پلکل اسی شیپ میں جس شیپ میں ہم نے اس کو بنایا تھا کٹنگ کرنے کے بعد شیٹ کا میں پیس لوں گے اور اس کے اوپر ہم اس کو اس لیے کی مدد سے اچھے سے چپکا لیں گے اس لیے کی مدد سے اچھے سے چپکانے کے بعد اگین اس کو ہم ڈبل کریں گے اگین ہم اس کو ڈبل کریں گے ڈبل کرنے کے بعد اس کے سینٹر میں ہم کٹ کے نشان لگائیں گے اس لیے کیسے اس کو ڈبل کریں گے اب یہاں پہ ہم سینٹر میں ہم کٹ کے نشان لگائیں گے یہاں پہ اور یہاں پہ جیسے ہم نے یہاں پہ کٹ کے نشان لگائے ہیں بلکل اسی طرح ہم شرٹ کے سینٹر میں بھی ہم کٹ کے نشان لگائیں گے اب چیز شیپ کے ہماری پیپر پٹی ہے اس کے مطابق ہم سلائیاں لگائیں گے نیچے اور اوپر سے کپڑے کو برابر رکھیں اسی شیپ میں تمام سلائیاں لگانے کے بعد جو ہے ہمارا گیرہ جو ہے ہم نے اس کوچھے سے چپکا لیا اب جتنا بھی ایکسٹرا کپڑا اوگیدھا بند رہے اس کے ہم کٹنگ کریں گے اور اس کے سینٹر میں ہم کٹ کے نشان لگائیں گے ڈیٹھا کٹنگ کریں گے اور اس کو ایک تفاہ اچھے سے اسٹھی کی مدد سے اس کو اسٹھی کر لیتے ہیں تاکہ تمام ڈیزائن جو ہے واضح طور پر نظر آ سکے اسے کرنے کے بعد یہ کچھ اس طریقے سے میرے پاس تیار ہو گئے اس کی بیک سائٹ کے اوپڑنا بیک سائٹ پر پیپر پٹی کے ساتھ ایکسٹرا جو کپڑا تھا اس کے ہوئی میں نے اسٹائی لگا کے کور کر لیے اب یہاں پہ ہم نے کرنی ہے ترپائی یہاں پہ ہم کریں گے ترپائی چھوٹے چھوٹے ٹانکے لگائیں گے جیسے نارملی گیرے کے اوپر ترپائی کی جاتی ہے بلکل اسی طریقے سے ہم یہاں پہ ترپائی کر لیں گے ترپائی میں نے مکمل کر لیے ترپائی مکمل کرنے کے بعد اس کے سینٹر میں ہم نے لگانا ہے موٹی میں نے چھوٹے سائز کے موٹی لگائے ہیں اب اگر یہاں پہ بڑے سائز کے موٹی لگانا چاہتے ہیں تو وہ موٹی بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن آج کل جیسے کہ مارکٹس میں زیادہ تر شاپس بند ہیں تو میں پاس یہی موٹی تھے تو میں نے یہی موٹی اٹیچ کیا ہے اس کا جو گلہ ہے نا اور اس کی جو ٹروزر کا کلر ہے وہ پرپل کلر کا تھا اس سے میں نے اس کے اندر پرپل کلر کے چھوٹے موٹی لگائے ہیں بڑے سائز کے جو موٹی ہوتے ہیں نا جو وان انچ سائز کے ہوتے ہیں موٹی اگر وہ والے موٹی آپ کو مل جائے تو وہ بھی آپ اس کے اندر اٹیچ کر سکتے ہیں اور میں ابھی وہی موٹی اٹیچ کرنا چاہتی تھی لیکن وہ شاپ چھوٹی وہ بانتی اور اس لئے موٹی نہیں مل سکے تو میں پاس یہی گھر میں موٹی موجود تھے اس لئے میں نے یہی اٹیچ کر لیا اس لئے سے چھوٹے چھوٹے ٹانکے لگاتے ہوئے مضبوطی کے ساتھ ہم تمام موٹی اٹیچ کر لیں گے تمام موٹی اٹیچ کرنے کے بعد اگر آپ سیمپل ترپائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ اس کے سائٹس ہیں وہاں پر آپ سیمپل ترپائی بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ مکسی لگانا چاہتے ہیں جو کہ بزار میں آپ کو نارملی مل جاتی ہے تو مکسی لگائیں گے تو یہ زیادہ اچھا لگے گا فرنٹ سائٹ پر ہم یہ والا یہ والا ڈیزائن کریئٹ کریں گے لیکن جو اس کی بیک سائٹ ہوگی بیک سائٹ کو میں نے بلکل سیمپل رکھا ہے میں اس کے اوپر لگانے والی ہوں یہ والی مکسی اس جو مکسی لگانے کا طریقہ میں آپ کے ساتھ کافی تفاہ شیئر کر چکی ہوں اس کے فرنٹ کے اوپر میں نے یہ ڈیزائن بنایا اور اس کی جو بیک سائٹ تھی اس کو میں نے بلکل سیمپل رکھا ہے اس کے اوپر میں نے کسی بھی طرح جو ڈیزائن ہے وہ کریئٹ نہیں کیا بلکل سیمپل رکھیں گے اور اس کے اوپر میں نے یہ بزاری جو مکسی تھی اس کو اٹیج کر لی اس مکسی کو کسی کیسے اٹیج کیا جاتے ہیں اس کے اوپرے کمپلیٹ ویڈیو موجود تھی اس لیے میں نے اس پارٹ کو اس ویڈیو میں ایٹ نہیں کیا تو ہمیں یہ وہ ویڈیو چیک کر سکتے ہیں تو سوٹرائے کیجئے گا اور اپنا ایک سپین سوٹر شیئر کریں ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات پولیں اللہ حافظ